اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ سخاوت بھٹو اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج بینگ چینل پشامدی دوبارہ اس چینل میں اس بار میں ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں جس میں میں آپ ایک نئی چیز سکھانے والا ہوں جو کہ بہت سائے دوستو نے ریکیس بھی کی تھی تو آج جو ہم چیز سکھنے والے ہیں اس کا نام ہے زیمپ زیمپ ایک لوکل سرور ہے جس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے اور کچھ سمجھیں گے بھی تو دیکھیں زیمپ ایک ایسا لوکل سرور ہے جس میں آپ کوئی بھی جیسے کہ کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں تو اب ہم جب ویب سائٹ بنا رہے ہوتے ہیں نا کچھ چیزیں ذہن میں رکھ کے بنا رہے ہوتے ہیں کہ ویب سائٹ کل لوک اس طرح ہوگا وہ اس طرح دیکھے گی لیکن اب ہمیں اسے چیک کرنا ہوتا ہے فررزمپل ہم جو بھی کوئی سٹارٹنگ لیویل پر ہیں تو اب ہم پاس کوئی بھی آن لین سرور نہیں ہوتا کوئی آن لین ڈومین نہیں ہوتا جس میں ہم اپنی ویب سائٹ کو چیک کر سکیں تو جو زیمپ سرور ہے وہ آپ کے پی سی کو ہی آپ کے لیپ ٹوپ کو یہ سرور بنا لیتا ہے اس پر آپ کوئی بھی چیز اپنی چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ اپنے ویب سائٹ چیک کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہاں آپ ویب سائٹ بنا کے اگر آپ کے لیپ ٹوپ میں ہے تو آپ کسی کو دکھانا چاہیں کہ میں نے یہ ویب سائٹ بنائی ہے اور وہ اس طرح لوگ اس طرح ہے اور آپ موبائل میں چلیں گے تو اس کا لوگ اس طرح ہوگا تو اس کے لیے زیمپ لوکل سرور بہت زیادہ ہیلپ دیتا ہے آپ کو کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو چیک کریں کہ یہ جب آن لائن کسی سرور پر جائے گی وہاں پر اس کا لوگ کیسا ہوگا مطلب وہی لوگ آپ کو لوکلی سرور پر دکھا رہی ہوگی اور یہ بھی آپ کے سکتے ہیں اب میں آپ کو تھا سا اس کے بارے میں ایکسپلین کروں کہ فور ایکسیمپل آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی اب آپ نے اس کو پی سی پہ یا لیپ ٹوپ پہ تو چیک کر لیا کہ اس کا لوگ اس طرح رہے لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو دیکھوں کہ یہ موبائل پر اس کا لوگ اس طرح آ رہا ہے یا جو دوست جو آپ کا کلائنٹ ہے آپ اس کو سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کی ویب سائٹ بنا رہا ہوں تو ایک سیمپل سا ایک لنک آپ اگر اس کو سینڈ کریں گے تو وہ اس وقت بھی بیٹھ کے آپ کی ویب سائٹ چیک کر سکتا ہے اس کے زیمپ کے اگر بھی بہت سارے فائدہ ہیں جس طرح آپ ورڈ پریس سیکھنا چاہ رہے ہیں ورڈ پریس ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے جس پہ آپ اپنی اپنی زیادہ تر سیمیس کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ اس پہ یوز ہوتی ہیں زیادہ تر ورڈ پریس اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ پاسی خرچ نہیں کرنا چاہ رہے فری میں تو آپ ڈاؤنلوڈ کریں زیمپ اور اس میں ورڈپریس انسٹال کریں اور اس پر آپ سیکھیں کمپلیٹلی ورڈپریس کے ورڈپریس کے ویبسائٹ کس طرح بنتی ہے اس میں سیٹنگ کس طرح ہوتی ہے اس میں مینیو نیوگیشن فوٹر کس طرح سیٹنگ ہوتی ہے آپ کمپلیٹ سیکھ سکتے ہیں اس زیمپ لوکل سرور پر اور آپ اس پر ویبسائٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ ڈیٹا بیس کر سکتے ہیں تو چلیں بھرزید میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے گوگل پر جانا ہے گوگل پر جا کے صرف آپ نے اتنا لکھ دینا ہے اس کا نام زہن پر زہن ڈاؤنلوڈ لکھتے ہیں آپ یہاں دیکھیں جو سب سے جو اوپر لنک آ رہا ہے آپ اس پر کلک کریں آپ پاچی کا یہاں پر آپ کو جو لیٹس ورڈن چاہیے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں اپنے سسٹم کے حساب سے اور آپ اس سے اپنے پاس انسٹال کریں میں نے آلریڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تاکہ ٹائم کچھ بچ سکے ہمارے پاس تو چلیں اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں میں نے آئی ڈی ایم سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو وہ پروگرام فائل میں پڑا ہوا ہے میں پاس یہ دیکھیں زیمپ جس طرح نورمل یہ ایک پروسس ہوتا ہے انسٹالیشنگا وہی اس میں پروسس ہوگا یہ وارڈنگ یہاں پہ آپ کے پاس ایک شو ہوگی لیکن آپ نے اس کو اکے کر دینا ہے اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد نیکسٹ نیکسٹ اور سی میں جا کے اس زیمپ پہ ایک فولٹر کی ریٹ ہوگا جہاں پر یہ آپ کا پوری اپلیکیشن انسٹال ہوگیا آپ کی ہے چلی جب تک انسٹال ہو جاتی ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں میں اس ویڈیو کو تھوڑا سا رکھ لیتا ہوں دوستو دیکھیں یہ اب انسٹالیشن ختم ہونے والی ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تاک اس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا سا بریف کریں گے کہ کیا کس طرح اسے یوز کریں گے اس میں پورٹ کی سیٹنگ کیسے ہوگی اس میں ہمیں آن لائن ویب سائٹ ہم کیسے ہون کریں گے میں ہم کو ایک ویب سائٹ پر یوز بھی کر کے دکھاؤں گا دیکھیں یہ کمپلیٹ ہم اسے انسٹال ہو جائے گا اب ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ہم اسے فینش کرتے ہیں اور یہاں پہ لینگویج سیلیکٹ کریں گے کہ لینگویج کونسی میں اس کا نچارہ ہے انگلیش سیپ اب یہ ہمارے پاس ایک کنٹرول پینل اوپن ہو چکا ہے جس میں ہم نے سرور کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اوپر اپاچی کو سٹارٹ کریں گے اس کے بعد میں آئے اسکیویل اور نیچے والے اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہیں دکھر سکتے ہیں فر ایسیمپل میں فائل زلہ کو سٹارٹ کر رہا ہوں اور یہ جو یہاں پہ آپ کو نظار رہا رہا ہے 80 اور 443 یہ ہمارے پورٹ ہوتے ہیں جنس کی ہمیں سیٹنگ کرنی ہوتی ہے بیسے یہ آٹو ہوتے ہیں اگر آپ اس میں الگ سے اپنا کوئی پورٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں کونیفیگریشن میں جا کے اسے سیل کونیفیگریشن میں جائیں اور یہاں فائنڈ کریں پورٹ اس سوالی سیٹک میں نہیں جو اوپر نوٹ پہ ڈیا ہم اس میں جائیں گے یہاں پہ کونیفیگریشن کلک کریں اور ایسٹی ٹی پی ڈی کونیفیگریشن میں جائیں یہاں پہ ایف کر کے پورٹ ٹائپ کریں دوبارہ کر لیتے ہیں شاید صحیح سے فائنڈ ہوا پورٹ ٹائپ کیلی سٹا ہے اندفیگریشن میں ہے یہاں پہ جات گو کو جیسے آپ save کریں گے تو اب آپ کا جو port ہوگا وہ 8080 کا sttpd configuration میں جا کے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جا کے آپ نے port find کرنا ہے اور اس کو اگر آپ change کرنا چاہے تو change کر دیں for example لے کے اب stop کرتے ہیں اور دوبارہ سے start کرتے ہیں تو میرا یہ port آ رہا ہے آپ کے سامنے 8080 تو اب چلیں اس کو open کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح سے کام کر رہا ہے کیا نہیں جب بھی آپ کوئی local host open کرتے ہیں تو یہاں پہ local host لکھنا ہوتا ہے اپنے local host یہ چیز یہاں پہ میں آپ کو کچھ سمجھانے چاہتا ہوں دیکھیں یہاں پہ میں نے local host لکھا لیکن یہ open نہیں ہوا open اس لئے نہیں ہوا کیونکہ ہم نے یہاں پہ port دیا تھا 8080 وہ ہم نے یہاں پہ دینا ہوتا ہے تب ہی آکے یہ local host ہمارے پاس سامنے شو ہوگا یہ دیکھیں یہ اب zemp ہمارے پاس انسٹال ہو چکا ہے completely اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا dashboard بھی شو ہو رہا ہے اب یہاں پہ اوپر آپ دیکھیں کچھ links رہے ہیں php myadmin ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ database SQL اور ساری چیز یہ آپ کا پورا database dashboard ہے جہاں پہ آپ website ڈیٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں پورا status وغیرہ آپ کے باس آ رہا ہوتا ہے users account وغیرہ اس کے بارے میں میں ایک complete ویڈیو بنا ہوں گا جس میں آپ کے باس database اور SQL کی information ہوگی میں نے جیسا کہ آپ سے کہا کہ آپ اس میں کوئی بھی website use کر سکتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے website اس میں put کریں گے اور ہم اس سے use کر کے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے use ہوتی ہے میں پس already ایک website بنی ہوئی ہے news site میں تو اسی folder کو میں کوئی کر لیتا ہوں news site اب جو میں آپ کو ایک main چیز بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے c میں جا کے xampp install کیا تھا اس xampp پہ آپ جیسے ہی جائیں گے یہاں پہ سب folders کے علاوہ آپ کے اسے folder ہوگا htdocs یہ most important folder ہے آپ لوگوں کے لیے ہم ویب سائٹس کو یا کسی بھی images کو ویب سائٹس کا جو بھی material ہوگا ہم htdocs میں ہی رکھیں گے اس پہ کلے کریں یہاں ہم اپنی ویب سائٹ پیسٹ کر دیتے ہیں یہ my new site یہاں پہ آ چکیے جس میں video player, new site, index, contact us اور about کے html pages بنے ہوئے اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ new site کا جو html pages اسے open کروں server میں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ اب دیکھیں localhost اور جو آپ کا port 8080 یہ تو لازمی آئے گا جب بھی آپ کوئی site open کریں گے یا کچھ بھی کام ہوگا تو یہ آپ نے لازمی ہی open کرنا ہے اس کے بعد اب ہم نے جو site بنائی وہ ہے یاد رکھیں htdocs تک یہ folder ہے نا یہ اب ہمارے پاس count نہیں ہوگا اس کے بعد new site سلیج کے بعد آپ لکھیں گے new site کے اندر ہمارے پاس ایک پیش پڑھا ہے html کا جس کا نام ہے new site.html اس لئے لگا رہا ہوں کیونکہ وہ file html مل کی ہے اب ہم انٹر کرتے ہیں شاید کوئی mistake ہوئی ہم سے کچھ لکھنے میں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں نیو سائٹ کا folder sorry نیو سائٹ میں انسپیس ہے یہ folder کا نام میں نیو سائٹ اس میں انسپیس دیا ہوا ہے نیو سائٹ یہ دیکھیں یہ ہماری ویب سائٹ ہے جو یہاں پیش ہو رہی ہے یہ میری ہی بنائی بھی ایک ویب سائٹ ہے جو میں نے خود بنائی ہے تو اب یہ ویب سائٹ جس طرح یہاں پی نظر آ رہی ہے اسی طرح جب ہم اسے کسی ڈومین ایک ڈومین لے کر اس پی جب ہم سپورٹ کریں گے کنٹرل پینل میں جا کے ڈیش بورٹ پہ تو وہاں بھی یہ ویب سائٹ آن لائن جو لوگوں کو نظر آئے گی وہ اسی طرح نظر آئے گی تو اب یہی اگر ویب سائٹ میں موبائل پہ دیکھنا چاہوں تو کس طرح نہ دیکھوں تو پھر ہم زیمپ اس طرح ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ ایک نیکس ویڈیو میں بناؤں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہی ویب سائٹ حالانکہ لوکل ویب سائٹ ابھی ہم نے اس کو کسی اونلائن سرور پہ نہیں رکھا ہر کو اس کو نہیں دیکھ سکتا لیکن میں اب اس کے موبائل پہ چیک کرنے چاہ رہا ہوں کہ اس کا موبائل پہ لوگ کیسے آتا ہے تو میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کس طرح ہوگا اس زیمپ کی کمپلیٹ ٹیٹوریل کے بعد میں ایک نیا سیکشن سٹارڈ کرنے والا ہوں جس میں میں اسٹی ایمل اور سی ایس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹی ایمل اور سی ایس کے ذریعے آپ کیسے کمپلیٹ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں یہ ریکن جس طرح ایک ویب سائٹ میں نے بنائی ہوئی ہے اسی طرح کی ایک ویب سائٹ بنانا میں آپ سب کو سکھا دوں گا دوستو اس ویڈیو میں جو مسٹیکس ہوئی ہیں غلطی ہوئی ہیں وہ معاف ملی جائے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی رکھی ہو تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک ضرور کیجئے گا کوئی بھی اگر ایشیو ہو کو انسٹال کرتے وقت تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں میں آپ کو مزید اس کے بارے میں سب جا دوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا دستو اللہ حافظ